دوستو حلدوانی سے دل کو جھنجڑ دینے والی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں چھ مسلمان گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے اور تقریباً دو سو پچاس صدیق لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں یہ شروع کیا گیا ساٹھ سے ستر سال پرانے مدرسے اور مسجد کو عوید بتا کر شہید کر کے اس کو ڈھا دیا گیا جس کے ویرود میں وہاں کے رہواسیاں ہوئے اس کو روکنے کے لیے ویرود پردشن کیا لیکن پولیس نے بڑی بیرہمی سے مردوں خاص کر خواتین پر لاتھی چارج کر دی ان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں دیا گیا اس قدر مارا گیا اور ہنسہ کرنے والوں کو پرشاسن نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیش دے دیا ہے پورے علاقے میں کرفیو لگا کر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد دیر رات ہی یہ خبر سامنے آئی کہ چھے لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور وہ سب کے سب مسلمان تھے اس کا ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو گازہ یا سیریا کا نہیں ہے بلکہ اتراغھنڈ کے شہر حلدوانی کا ہے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ کس طرح مشین گن سے لوگوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے جیسے وہ کوئی انسان ہی نہ ہو حلدوانی سے ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ہلمٹ لگائے ہوئے لوگ مسلمانوں کی پروپٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کو گالی دیتے ہوئے ہندو وادی لوگوں کی طرف سے پتھر بازی کی جا رہی ہے جس میں سیدھے طور پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چنچن کر مسجد اور مزاروں پر ڈیمولیش کیا جا رہا ہے جبکہ حلدوانی میں کورڈ نے روک لگا رکھی تھی کہ کسی بھی چیز کو توڑنے کی اجازت نہیں لیکن سرکار کا اس پر کوئی عمل نہیں آخر کب تک مسلمانوں کا امتحان لیا جائے گا اگر اس بھارت دیش میں شانتی ہے تو صرف وہ مسلمانوں کی وجہ سے ورنہ ایسا یدھ چھڑ جائے گا کہ بھارت کا اس سے نکل پانا مشکل ہو جائے گا حلدوانی کے تازہ حالات پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے باقی اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل اپ نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بے لائکوں کو ضرور پریس کیجئے گا ملتے کو نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا فی امان اللہ